امیروں کے گھروں اسی امیر کے ظہارے یہ برسوں سے اپنے خون پتینے کے کمائی کا آدھا حصہ لوٹری کے ٹکٹوں اور اپنے ایک لوٹی بیٹی کی پڑھائی پر خرچ کرتے رہے نیلی چھتری والے کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ایک دن ان کا خواب پورا ہو گیا ان کے نام دربی کی لوٹری نکل آئی بس پھر کیا تھا جناب عجو نے فوراں اپنے پیشے کو خیر بات کہا اور قصبہ چھوڑ کر دل لیا دھمکے ایک بہت بڑا بنگلہ خرید لیا اور عجو حجام سے نواب عظمت اللہ خان فاروقی بن بیٹھے موسیقی 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 زندگی جب ناراض آئے ہمیں باغ کر تیرے در پہ آبے تھے یہ سنا ہے ایک ایک قدر تو کئی قسمت بدلتا ہے یہ سنا ہے ایک قدر سے تو کئی قسمت بدلتا ہے ساقی آئے ایک جام وہ بھی سوڑے اپنی دنیا الگ ہے دنیا سے ہم کو کیا بات تھا زمانے سے جب زمانے میں رات ہوتی ہے پینے والوں کا دل ہی کرتا ہے جب زمانے میں رات ہوتی ہے پینے والوں کا دل ہی کرتا ہے ساکی آئے ایک جام وہ بھی سوڑے ساکی آئے ایک جام وہ بھی سوڑے ساکی آئے ایک اوہ ممی آپ ابھی تک سوئی نہیں کیسے سوئی میری نیم تو تم نے چھنڈ رکھی ہے یہ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں سچ کہتی ہوں برا نہ ماننا بیٹی تمہارے دنگ دنگ دیکھ کر میں تو دنراز سوچ میں ڈوبی رہتی ہوں کیا مطلب میں تمہیں کتنی بار سمجھا چکی ہوں تمہیں ایک ہندوستانی لڑکی ہو تمہیں یہاں کی تہذیب کو اپنانا چاہیے اوفو تہذیب 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 کان پکے سنتے سنتے اگر تمہیں اپنی تہذیب سے اتنا پیار تھا تو بیٹی کو انگلینڈ کس لیے بھیجا تھا میں کہاں مانتی تھی وہ تاعت کی ضد کا نتیجہ تھا پھر بھی انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ انسان اپنی خاندانی روایات اور بزرگوں کی تہذیب کو بھول بیٹھے عجیب مزاز ہے تمہاری ممی کا بھی آج پارٹی میں اتنا انجوئی کیا گھر آگر سارا موٹ بگر گیا ڈیڈی ممی کی باتوں کا کیا برا ماننا میری ممی دل کی بہت اچھی ہیں اور پھر گھر میں اتنی نوک چھوک بھی نہ ہو تو زندگی پھیکی پرچہ ہے خیر یہ بتا یہ آپ کے پارٹی کیسے رہی ایکسلنٹ اور پارٹی سے بھی زیادہ مجھے وہ لوگ پسند آئے میر صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے تھے بڑے ہی شریف اور خاندانی لوگ ہیں سارے 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 کا کیا مطلب 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 میری شرافت منہ ساری تو آپ کو کہنا چاہیے اگر میں بریک نہ لگاتا تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ایکسیڈنٹ تو ہو ہی گیا راستہ میں میں جانے کیسے کیسے شریف زادے مل جاتے ہیں دیکھیں اثرات زبان چمالی ہے ورنہ ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں رکھتے ہوں گے گاری پیچھے لوگ گاری آپ پیچھے نہیں آگے جائے گی راستہ چھوڑیے impossible نا ممکن تم پیچھے جاؤ آہا آپ پیچھے جائیے دیکھیں صاحب آگے پیچھے کو چھوڑ کر دائیں بائیں میں تو دیکھئے what وقت دائیں مت کیجئے آگے چلیے ان سے کہیے ان سے کہیے آپ لوگ توس کیوں نہیں کر لیتے اوکے مجھے منظور ہے مجھے منظور نہیں مرد کا مقابلہ مرد سے ہونا چاہیے عورت سے نہیں تو مرد سے مقابلہ کر لو heads تیل ہا ہا لیجے صاحب ہم جیت کر بھی ہار گئے بڑھے غور سے دیکھ رہا ہوں دانتا ہوا داد کیا دیکھ رہا ہوں انہیں دیکھ رہا ہوں ابھی ابھی ان سے چھڑپ ہوئی ہے اسے ہی اس لگتے جو ابھی کھیتے ہیں واہ واہ جھڑ بھی ہوں تو پڑوس میں جی کیا کہا آپ نے آرے بھائی تمہارے پڑوس میں جو خاندادر ہے نا کہ ان کی بیٹی نشات ہے جو ابھی ابھی اگلینش آئی ہے اوہ تو یہ ہے نشات جی ہاں جو بھائی تمہارے پڑوس میں ملاقات کرا جن سے چھڑی چھڑی چھڑا تمہارے پڑوس میں ملاقات کرا جن سے نا ان کے صحابدادے ہیں انوار میہ جی میں ملکھ لیا جو جڑپ تو بہت تیز معلوم ہوتی ہے جڑپ بھی نہیں لڑکی بھی تیز معلوم ہوتی ہیں میں ایک جوان جہاں لڑکی کا اس طرح آزادی سے گھومنا پینا پسند نہیں کرتی ارے گھومنا پھرنا کیا تمہیں تو اس کا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا کوئی بات بھی پسند نہیں لیگم زمانہ بدل گیا مگر تمہارا مزاج نہیں بدلا اور بدلے گا بھی نہیں کچھ تو نشات میں بچ بنا ہے اور کچھ آپ نے ڈھل دے رکھی ہے مجھے شوقت کے ساتھ اس کا آنا جانب بلکل اچھا نہیں لگتا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے شوقت کو جانتی ہو کس خاندان کا لڑکا ہے کس خاندان کا نواب حامید علی خان ہندوستان کے گنے چنے نوابوں میں سے تھے اور پھر امیروں میں کتنے ایب ہوتے ہیں لیکن شوقت سگرٹ تک نہیں پیتا پینا حرام ہے نپلانا حرام ہے پینے کے بعد خوش میں آنا حرام ہے سکھان اللہ شوقت میاں کیا آپ بات کہیں گے جی چاہتا ہے کہ بس مو چونگے ہاں چونے گا تو میرا بھی جی چاہتا ہے میرے ذاک مگر آپ کو نہیں بلکہ کسی گل بدن سینکن رشکے چمن اور اے جانے من اس خاندار کا مو چوننے کے نہیں دیکھنے کے لائے تھے چوننے کے لیے نواب جینر آبدین کی صاحبزادی مہدبین دنیا میں بے مثال دولتِ حسن سے مالا مال بس دولتِ حسن سے دولت آپ کے پاس ہے اور حسن اس کے پاس ہے دولتِ حسن شوقت میاں کیا بات رہنے میں تھا قردداروں کو کیا جواب دیں کم بخت کتار باندھے ہوئے کھڑے ہیں آج گانجا کچھ زیادہ پھی لیا ہے ان سے کہہ کیوں نہیں دیا سرکار کے سہرہ باننے کی دیر ہے ان کا ایک ایک پیسہ ان کے گھر پہنچا دیا جائے گا کہہ دیتا ہوں سرکار لیکن خدا نہ خاص تھا سہرہ نہ بندہ تو گھر کی ایک ایک چیز خود بخود ان کے گھر پہنچ جائے گی بڑے میاں پہلی تصویر آپ نے چاک کر دی مدد دوسری تصویر دیکھ کر جو سے دیوان جی کہیں آپ کا دامن چاک نہ کر دے مجھے تصویر نہیں تقدیر دکھائیے میر صاحب تقدیر تقدیر میں سمجھا نہیں آخر آپ چاہتے کیا ہیں پیاسے کو پانی کے سوا اور کیا چاہیے میر صاحب اصلی خسن تو اس میں ہے اس میں واللہ کیا حسین بات کہی ہے پھر مو چھوڑنے کو دی چاہتا ہے آپ کی مراد نشات بس نشات آپ کی مراد انشاءاللہ بھرائے گی ضرور بھرائے گی مگر کیسے گلاس میں ڈال کے دل کو سنبھال کر اور جیب میں ہاتھ ڈال کر سنیے میں لنکی کی ماں کو سمجھا دوں گا سچ اصم ایمان کی اگر اس کار خید میں مجھے بیمانی بھی کرنی پڑے تو انشاءاللہ دریک نہیں کروں گا اچھا بیگم صاحبہ انگریزی نے صبح کے سلام کو کیا کہتے ہیں گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ تو رات کے سلام کو کہتے ہیں انگریزی نے صبح کے سلام کو گوڈ مانی کہتے ہیں اچھا دو تو میرے گوڈ مانی اچھا یہ بتائیے دوپہ کے سلام کو کیا کہتے ہیں گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ گوڈ نائٹ کمبخت اپنی ذات بھی نہیں بولتی اریو بیگم گوڈ نائٹ نہیں گوڈ نون کہو نون اچھا بیگم صاحبہ اب ہم آگے دیں ہمارے زبان میں اس کے لئے کتنے ہی الفاظ ہیں آداب سلام تسلیم تسلیم آ اچھا اب آپ کو یہ تسلیم آ تسلیم ہاتھ تسلیم تسلیم اچھا تسلیم 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 موسیقی 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 سنید فرمائید بات کرنے کا جیس طریقہ ہے ہاتھ تو ہدایی پہ رہے ہیں موسیقی 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 اس وقت موسیقی 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 بے تکلیفی کی معافی دراصل آپ بھی کہنا چاہتی ہیں کہ میں سن نہیں سکتا آئندہ اپنی جان کے ذرا خیال رکھئے گا تینکیو میسٹر نویر دیکھئے اب آپ مجھے شرمندہ کردی ہیں میسٹر کہہ کر اکی بائی بائی نشان موسیقی 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 کمال ہے جی مجھے کسی نے سکھایا ہی نہیں تو آئیے ہم سکھائیں آب ہی کی یاد کریں گے میری؟ موسیقی 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 آؤ قریب آؤ پل کو پہ بیٹھ جاؤ آنکھوں میں جھوم جاؤ دل میں میرے سماؤ موسیقی 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 میری جان پہ بن جائے گی میری جان پہ بن جائے گی یوں رو دھو نہ ہتینا موسیقی ارے آپ کا تو ٹائر پنچر ہے کیا پنچر ہو بھی سکتا ہے کیا بھی جا سکتا ہے میری گاڑی حاضر ہے گاڑی تو میری بھی غر حاضر نہیں ہے گاڑیوں تو دونوں کی حاضر ہیں مگر شاید دماغ حاضر نہیں ہے کیوں نہ پہلے کی طرح ٹوس کر لیں رائٹ لیجے ہیڈ آگھر بھر تھانک گاڑ انوٹم نے چوک چیٹ کیا ورنہ ورنہ میری بجائے تم اس یوسف کی بغل میں بیٹھے ہوتی کافی خوبصورت جوان ہے شوکر اپنی صورت کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا کافی ممکن سوال ہے ویسے تو ریچ بھی اپنی صورت کو خوبصورت سمجھتا ہے میم صاحب لیکن فلال تو اس چوکٹے پر میں نے قسمت کو نسار ہوتے دیکھا ہے اس لیے تو جھومتی بہار تمہارا روپ یہ میری بغل میں آ بیٹھے باتیں کافی دل فرید کر لیتے ہو حضور اپنی محبت کا انداز بھی کچھ ایزا ہی ہے پر رکھ لو پسند آئے تو ہمیں اپنے دل میں جگہ دینا نہ آئے تو جمنا جی میں دبو دینا کتب منا سے دھکیل دینا نہ ہم رہیں گے نہ ہماری دل فرید باتیں نہ ہماری محبت او انور کس چیکس پر اسے باتیں کٹے ہو چپ رہنے کا کیا لوگے آپ کی نظر محبت ایک اس حسین چہرے پر ایک چاند سی حسین دو اور تین فبوت سکھ شاپ دیفنیٹی جو مانگا تھا مل گیا دیجئے ہم اپنے ہوٹ سی لگتے انور انور کس ایڈیٹ شوکت نے پھر یہ کیا ہوا کیوں نکالی کیوں نکالی چلو میں سب واپس چل کر شوکت میاں سے اس سوال کا جواب پوچھتے ہیں آئیے انور مجھے تمہاری یہ باتیں بلکل پسند نہیں ہیں کیوں نہیں پسند کیوں آئیے آئیے پسند 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 آئیے آئیے میں اس کستاخی کی معافی چاہتا ہوں ملک آئی عالم آئیے آئیے چلو واپس چلو مجھو گھر جانا ہے واپس ہی تو سمجھے لیکن گھر جانے کی جلدی کیوں جب تم ساتھ ہوتی ہو تو جی چاہتا ہے ناچیں گائیں اور خوشی کا طوفان بند کرو جائیں ٹھیک ہے لیکن ممی میری راہ دیکھ رہی ہوں گی آج ہم دونے تمہارے گھر آ رہے ہیں تمہاری امی کا حال پوچھو کیا 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 کہا امی کا حال پوچھنے لیکن میری امی تو بالکل ٹھیک ہے امی کا حال مجھ سے پوچھ لو اور گھر جا کر اپنی ممی کو بول دو ہو اپسر تم نہیں چاہتے کہ ہم تمہارے گھر آئیں ہم ہم جی جان سے آئیے آنکھوں پر بیٹھ جائیے اور دل میں اُتر آئیے لیکن میرا مطلب ہے کہ میری امی تمہاری ممی تمہاری امی میری ممی امی ممی ممی مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم amg mat یہ امی ممی کی کیاروٹ لگا رہے ہو جو کچھ کہنا ہے صاف صاف کہو جی جی مجھے کچھ نہیں کہنا تمہارے اببہ نے میری ڈیڈی سے تمہاری امی کی بیماری کا ذکر کیا تھا سنا ہے اکثر انہیں بدھارے پر تھے اس لئے میری ممی ان کو دیکھنا چاہتی ہے دیکھو دیر سے آنے کی معافی چاہتا ہوں حضور دراصل ایک نوار کے ہاں سگائی کی بس وہیں دیر ہوگی مگر کیا دے در یہ آج آپ نے دلی کس سے بنوائی حضور آج ہم نے خود اپنے آتھ ہو سے بنوائی یہاں چفائی ہے ابا جان ابا جان ابا جان کسب ہو گیا کیا بھانٹا بھوٹیا اپنے پھوٹا نہیں اپنے پھوٹنے والا ہے بے گم خان بہت اور نشان امی جان سے ملنے آ رہی ہیں اور اگر امی جان نے اچھی بات کر دی وہ تو ضرور کرے گی اس کی زبان کا کنچی کی ترے چرنا یقینی ہے مگر تو فکر بھر ماں بھی اکل کی کنچی چلاتا ہوں دیکھا میں نے تمہیں ایک دن میں چھالیا کاتنا سکھا دیا اور تم نے مائنہ بھر میں نئے زمانے کی نگوڑی چار باتیں نہیں سکھائی مجھے اپنا اپنا دماغ ہے بے گم بے گم سہرہ آدمی سروتہ پہن سے خرید ہے اے یہ یہاں نہیں ملتا یہ تمہیں مرادہ بات سے رائی تھی ارے وہاں کیا اُستری اور کینچیاں اُستری اور کینچیاں لا حول بھلا پورت بے گم تمہاری زبان کھینچی کی ترے چلتی رہتی ہے بھلا آسپورے اور کینچی سے میس پال کا کیا تعلق اے جو کمیس پال خان بہادر کی بیگم اور ان کی لڑکی یہاں آ رہا ہے تم رسولی میں جاؤ اور ان کے لیے دیشی کے ساتھ ذرا ورائیت تھی ناشتہ بھی تیار کر رہا ہے آرہ جاؤ آرہ بیگم تو کسی دن بغائر اسپورے کے میری نا کٹوا دے گی وہ کیسے چھوڑو ان باتوں کو جو بات یہ ہے کہ خان بہادر کی بیگم اور ان کی بیٹی خاص طور پر تم سے ملنے آ رہی ہیں آرہ بیگم پشیب لے جائیے کیا کہاں پشیب لائیے نہیں پشیب لکھئے آرہ بیگم بیگم بلکل ٹھیک ہے ہم ان سے ملنے آئے ہیں کہاں ہیں وہ اوپر ہیں بات یہ ہے کہ آج کل ہم ہیں نوار اور تم ہوں ہماری بیگم دنیا میں صرف دو ازادے ہوتی ہیں ایک عمیدی اور دوسری غریبی اجلا کے فضل سے ہم ہیں امیر ہارات بدل گئے تو ذات بھی بدل گئی اور سنو دھڑا وہ خان بہادر کی بیگم ہائی اللہ پاگل ہے تو تو کونسی پاگل سے کم ہے کیا تہاں انوار تمہارے امیہ بھی تک نہیں آئی بس آتی ہوں گی آخر آپ اتنے پریشان کیوں ہیں نہیں تو بس صرف امی جان کی پریشانی ہے میں انہیں لے کے آتا ہوں تمہاری امی کوئی آباد ہے تو کھا کرتا ہوں گے یہ ہے بیگم خان بہادر اور ان کی صاحب زادہ نشاد یہ ہی میرے بیوی آدھا سکھا لاتے ہیں میں بھی تسلیم بجاتی ہوں بیٹی کو تسلیم کیسی بہت اچھا بیٹی کو نہیں تو بیٹی کی ماں کو کہیں چلو انوار بیٹا ان کو آزادے سے بات کر دے بہت خوشی ہوئی آپ سے ملکا سناتھرا آپ کی دشمنوں کی طبیعت کچھ ناساس ہے کیا کہا دشمنوں کی طبیعت ہمارا تو کوئی دشمن نہیں اور اگر ہو بھی تو ہمیں دشمنوں سے کیا لینا دینا جائے جہنم میں دشمن جہنم میں جائیں یا جنت میں آپ کسی قابل ڈاکٹر سے اپنا علاج کیوں نہیں کراتے ہائے اللہ مجھے کونسی بیماری ہے علاج کراؤ اپنی امی کا ہاں بہن مجھے واقع اپنا علاج کرانا چاہیے ورنہ بین بلائے آپ کی ہاں کیسے چلی آتی ہم نے بھی بچپن میں مولوی جی سے سنا تھا کہ خدا کے گھر بھی نہ جائیں جب دن بلائے ہوئے مگر جب آپ ہمارے گھر تشریف لائیں گی تو آپ کے قدم سر آنکھوں پہ ہائے اللہ مجھے پادل سمجھ رکھا ہے کیا بھلا میں کیوں اپنے قدم کسی کے سر آنکھوں پہ رکھوں گی اب اجازت ہے بہن میں کونسی تھانے دار ہوں جو اجازت دوں اپنی مرضی دیکھو اچھا ادا مجھے پاگلوں سے میل جول پسن نہیں خاموٹ پسن مجھ تم میل جول کو روتی ہو اور میں انور کی شادی وہاں کرنا چاہتا ہوں آہا ہا 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 شادی لاچری کیا نکلی تم تو سچ مجھ کے رواب بن بیٹھے کان کھول کر سن لو انور کی شادی میرے بھائی پاگلو کی بیٹی این نرڈوں کے سمایے کسی سے نہیں ہو سکتی کیا بکتی ہو ہمارا اس نائی سے کیا رشت وہ نائی ہے یا کسائی ہے تو میرا بھائی ہوا کرے لیکن میرے جیتے جی یہ رشتہ وہاں نہیں ہوگا وہی ہوگا وہی ہوگا چاہل نادہ چھوڑ دو انگر میں تمینی کی بات مان کر چھوڑ دو انگر چاہاہ اب داد آتھے دیا تو تماری ننابی جو بھائی پیدے اب داد اب داد اب داد اب داد اب داد بہتد بہتد اب داد اب داد اب داد اب داد اب داد موسیقی بہت خوب جناب ابھی تک بستر سے لپٹے ہوئے ہیں سرکار تو ہمارے بستر سے لپٹنے پر بھی اتراز ہے کیا جی بھول گیا آپ ساتھ بجو بالکل تیار رہوں گا میں اس میں میرا کے قصور ہے دیر تو تم ہی نے کرائی مجھے موسیقی رات پھر خواب میں چلی گی پھر تم جانتی ہو کہ دھر آئے کے ساتھ بات تو کرنی پڑتی ہے اور بات چیت میں کچھ دیر تو لگی جاتی ہے شریعت دیں گے موسیقی 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 ہم موسیقی موسیقی مجھے مجھے ہیں موسیقی کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم 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 موسیقی کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم محبت کے شولوں میں جلتا رہوں گا تیرا نام لے کے میں جلتا رہوں گا دو کر پکھا کے سنبھلتا رہوں گا بڑی ہے محبت کے ہم پہ کرم ہے بڑی ہے محبت کے ہم پہ کرم ہے موسیقی کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم موسیقی مچلتی امیدیں کبھی تیرا دے جواں ہیں کہ بس میں ہمارے زمیں آسمان ہیں محبت بنی ہے ہم تم جہاں ہے ملا کر چلے کدم سے کدم ہاں ملا کر چلے کدم سے کدم نہ ہے کبھی تیرا دامنہ چھوڑیں گے ہم ہاں کبھی تیرا دامنہ نشاہ 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 تھیرو اوپو عجیب لڑکیوں اب رک بھی جاؤ مجھ سے اور بھاگا نہیں جاتا ام نوٹ ویل نشاہ آج میری طبیعت کچھ خراب ہے طبیعت خراب ہے یا نیہیت بتاؤں بتاؤں دونوں آہ چھوڑو نا چھوڑ دو رات خراب میں ہاتھ چھڑا کر بھاگ گئیں اب چھڑاؤ تو مانی میرا ہاتھ پکڑنا ہے تو پہلے ڈیڈی کے پاں پکڑو کان پکڑتا ہوں ہے یہی شرط محبت تو محبت کو سلام انور اپنا تو یہی حصول ہے ہاں بے طلب نہ جا کہیں جنت میں بھی نہ جا میرا خالہ ذات بھائی شب بھومیاں بس عجیب و غریب شہ ہے ہے تو پرلے درجے کا بیوکر مگر اپنے آپ کو اول درجے کا اکل مند سمجھتا ہے آہ تو اس کا مطلب ہے کہ مجھے اپنا نام امیدواروں میں سے ہٹا لینا چاہیے وہ کیوں سنا نہیں تم نے دو ملاوں میں مرگیں حرام ہوتی ہیں آہ یہاں تو تین تین ہیں اچھا اب میں چلوں ممی کی طبیعت کچھ خراب ہے آہ ہمیں چھوڑتے چلے جاؤ گی تو ہماری طبیعت خراب ہو جائے گی پھر کب میں دو گئی رات کو کہاں خواب میں دیکھو آج میں بہت تھک گئی ہیں اس لیے میں تو نہ آ سکنگی آج تم آ جانا میرے خواب میں سلام سلام شبو خالہ جان آداب بجا لاتا ہوں جی تیرا ہوں لوئے شکر پارے کھو شپریہ خالہ جان میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے لیکن آپ کیوں میری آٹھیں بگاڑ رہی ہیں لکنوں میں میرا باپ مجھے شکر پارے کھلائے گا اس لیے تو کہتا ہوں جلدے سے شادی کر لو شادی ہاں خوکہ کیلی جان ہو کب تو کھوڑ لو کی خواب جان ہوگے سنو اب کی بار اگر پندرہ بیس دن رکھو تو میں تمہارے لئے کوئی لڑکی دیکھوں impossible بیس دن تو میرے لئے مشکل ہو جائیں گے پیچھے مجھے کام آم باپ پڑا ہے میں زیادہ سے زیادہ انیس دن چھہر سکتا ہوں انیس دن لیکن لڑکی تو میری نظر میں ہے اچھا کانچی لڑکی ہے عزی ایک ہو تو بتاؤں یہاں تو ایک انار اور سو بیمار والا معاملہ ہے یہ سب لڑکیوں کے خطوں کے جواب دیئے گئے ہیں جن بیچاریوں نے شادی کے لئے اپلیکیشنز دی تھی آپ نے لیٹر باکس میں ڈال دی جیگا آپ کی بڑی مہربانی ہوگی پلیس آپ نے کسی غریب کی اپلیکیشن منظور کی ہے یا نہیں تو واہ تو واہ کیا کہہ رہے ہیں یہ خط فارے دنیا میں جا رہے ہیں مس فاتیما باتیوالا ڈیلی 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 ڈیلیزیبیٹ ڈیلیوڈ 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 کیا کہہ رہے ہیں آپ میں اتنا خودگرض نہیں ہوں کہ پہلے اپنے رشتہ داروں کے چسنا دوں چانس چانس نہیں گولڈن چانس کہوں مسٹر گولڈن چانس آپ جیسا شوہر ہر کسی کی قسمت میں کہاں جس نے کالج کی محبت میں گرفتار ہو کر بی اے میں پاس سال لگا دی وہ اپنی بیوی سے کتنی محبت کریں برا نہ مانو تو ایک بات آپ پوچھو پوچھئے بھلا تم کو کسی سے محبت ہے یا نہیں جس دل میں محبت کا جذبان ہے میں اسے دل نہیں پتھر سمجھتی ہوں ویری گوڈ میں جان سکتا ہوں کون ہے وہ خوشنصیب پرشتہ جس سے کہ آپ محبت کرتی ہیں آپ سچ کیوں اس میں چھوٹ کی کیا بات ہے کون بہن اپنے بھائی سے محبت نہیں کرتی بھائی جان شبو میاں جب سے آپ کے آنے کے خوش خبری ملی ہے دل ماہی بیعاب کی طرح طرف رہا ہے آپ کے سر عزیز کے قسم شوقت میں آیا کہ چاہ کی دعوت ٹھوڑا کے جہاں آیا ہوں ان کے لئے مزاج تو بخیر ہے ہمارے مزاج کی باغ دور تو آپ کے ہاتھ میں ہے قبلہ میر صاحب ان دو مہینوں میں تیسرا چکر ہے میرا ڈلی کا بجا مگر ماملا وہی کا مہین ہے بلکہ مجھے تو پہلے سے بھی ڈھیلا نظر آتا ہے سنا ہے کوئی نوارزادہ انور نشات پر آنکھ رکھتا ہے ہاں جی ایک انور ہی کیا شوقت میاں ایک چھوڑ دونوں آنکھیں رکھتی ہیں نشات پر ہمم آئی سی تو اس کا مطلب ہے میں نے جو دو تین ہزار روپے آپ کی نظر کیے وہ بھی ڈوبے اور میں بھی ڈوبا اگر ایسا ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب نہ مروں میں آجی قبلہ آپ ہیں کس دنیا میں مجھے میر صاحب پہتے ہیں اب ذرا دل تنبھال کے اور جیب میں ہاتھ ڈال کے سنوئے نشات کی شادی اگر ہوگی تو آپ کے ساتھ وڑنا کسی کے ساتھ ہوگی مگر حضور شادی ہوگی کب انشاءاللہ آج رات کی پالٹی میں ماملہ جمع دوں گا اللہ تیرا لاک لاک شکر ہے نشات نا مارو تیرا چین جریہ کے بعد نا مارو تیرا چین جریہ کے بعد ہو سویٹ او میس پال میں اچھے لگ رہی ہوں نا واہ کیا کہنی بیغم صاحبہ گستافی موف یہ چوتے میچ نہیں کرتے کیا مطلب میں آپ کے لئے بھی نیا جیتالہ تھی اچھا نا مارو تیرا چین جریہ سبحان اللہ تسمیں بجدور آج تو آسمان کی ہور نظر آ رہی ہو کہاں گرے گی یہ بجلی بجلی کہیں اور کیوں گرنے لگی اللہ تمہیں سلامت رکھے میں تو پاٹی کے لئے تیار ہو رہی ہوں پاٹی تم پاٹی میں کیا تروں گی جو تم کرو گے نای 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 تم پاٹی میں نہیں جا سکتی وہاں سب پڑے لکھے لوگ آ رہے تو میں کیا انپر ہوں اب تو مجھے گوڈ مارننگ گوڈیبننگ گوڈ نیٹ آدابرج حجرات تشلے میں ہاتھ آریو آرہ تمہارا یہ تشلے میں ہاتھ ہماری عزت پر ہاتھ ڈال دے گا میں تمہیں پاٹی میں جانے کی اجازت نہیں دوں گا تم سے اجازت مانگتا کون ہے میں اگر کی ملکن ہوں لانڈی نہیں میں بھی اس گھر کا مالک ہوں نوکر نہیں ہم ایسا کوئی خطرہ مول لینے کو تیار نہیں جس سے ہماری شان پر بٹا لگے تم پاٹی میں نہیں جا سکتی یہ ہمارا حکم ہے دیکھو مجھے کال اٹھاتا ہے خبرداد جو ایسی حمادت کی ورنہ پاٹی میں ستوکیات میں دنیا سے اٹھا دوں گا ابباجان آہستہ بول یہ ریچے خانبادر صاحب آئے ہوئے اور آپ دونوں آخر بات کیا ہے اپنی ماں سے پوچھو امی اپنے بات سے پوچھو آپ میں گھر چھوڑ دوں گا تم مٹ جاؤ بیٹا میں ہی اپنی زد چھوڑ دیتی ہوں ناو آئی نا راستے پر راستے پر آئے میری جوتی میں نے تو اپنے بیٹے کی خوشی کی جا پان کھا پان عام طور پر میں خاص بات ہی کیا کرتا ہوں شکھ دنیا خاص بات کیا ہے میر صاحب ہم بھی سنیں بات صرف اتنی ہے اب تو ان نوجوانوں کی شادی کی پارٹی دیکھنے کارمان ہے اگر آگے بھی تو پتا سلے بھیر صاحب کس کی شادی کس کے ساتھ میں چاہت کروں خان بہادر صاحب بہتر جانتے ہیں اور کسی کے بارے میں تو جانتے نہیں لیکن ہم اپنے نشاد کی شادی کسی اعلی خاندان میں کروائیں ڈیڈی کوئی اور بات کیجئے نا اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے بیان جاری رہے خالوجان کیوں بھائی شوکت تم بہت خاموش ہو تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہیں جی کیا آرز کروں ہم کس خاندان کے ہیں وہ تو چچا جان اچھی طرح جانتے ہی ہیں صرف خاندان برابر کنو ہونے کی وجہ سے کئی رشتے ٹھکرا چکا ہوں ہیں آئی سی قبول کر لیجئے شوکت بیا چار دن ایسے ہی گزر گئے تو رشتے آپ کو ٹھکرا دیں گے یو سی معاف کیجئے گا میں ابھی حضر ہوتا ہوں جہاں موسیقی 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 یہ شادی کسٹہ کیوں خاندانے بیٹے کان خور کر سن لو خاندان بہدر کی بیٹی تو کیا کسی شہدادی کبھی رشتہ میرے انور کے لئے آئے تو اسے ٹھکرا دوں گی انور کی شادی ہوگی تو میرے بھائی فضلو کی بیٹی سے ہوگی ورنہ میں نے تو سننا تھا کہ عورت کی اکل چھوٹی کے پیچھے ہوتی ہے مگر یہاں تو اکل کا خانہ ہی خالی ہے لوگ ایسے رشتے کے لیے ترستے ہیں اور تمہیں تو اسے ڈھوکرانا چاہتی ہو خبردار جیسے بات زبان پر لائی بلکہ دعا کرو کہ یہ کام سرے چلے میں تو یہ دعا کروں گی کہ کسی کی آئی موہ میر صاحب کو آ جائے یہ سب آدوسی کی لگائی ہوئی ہے تو میں بھی اپنے بات کی بک لئی ہوش کر ہوش کر کہیں مجھے تیرا سر گنجا نہ کرنا پڑے کیا کہا دیکھو جی میری شنافت کا ناجائد فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کرو اگر تم نے اس معاملے میں جدا بھی گن بڑتی تو بخدا تمہیں طلاق دے کر گھر سے بات نہ نکال دوں تو مجھے نواب عظمت اللہ خان صاحب فارم کیا کہنا طلاق ہائی اللہ آج تک تم نے بل نہیں آپ کہو اچھا آپ آپ نے آج تک مجھے کیا کیا کچھ نہیں کہا لیکن طلاق کا لفظ کبھی مجھ سے نہیں نکالا خدا کے لیے اس عمر میں مجھنگوڑی پہ ظلم نہ کرو خاموش کی ہو کچھ بولو تو سہی باعدہ کرو ایسا آندہ نہیں کہو گے صرف کہوں گا ہے نہیں بلکہ کر کے دکھا دوں گا ورنہ تمہیں میری شرط ماننی ہوگی نجو اور انور کی بات چھوڑ کر ہر شرط منظور ہے چلو یوہی سہی انور کی قسم کھا کر وعدہ کرو کہ میری اجازت کے بغیر تم اس گھر میں اپنی زبان بند رکھو گی آئی اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے ہاتھ نے بیگن صاحبہ میس پال کا خون آیا ہے آپ کے جوتے کا سہیز کیا ہے میں بھی حاضر سکتا اے بھئی کیا بات ہے نواب صاحب آیا تو صاحب زیادے اٹھ کر چل دیئے بیگن صاحب کی طبیعت تو اچھی ہے نا جہاں جہاں وہ دورہ پڑ گیا تھا دوا پیلایا ہوں خان بازور صاحب سچ پوچھئے تو بیگن کی بیماری کا حلاج صرف انمر کی شادی ہے بہت ارمان ہے اسے بہو گھر لانے بھگمان ان کا ارمان جلدی پورا کرے کوئی لڑکی ہے نظر میں میرے نظر میں تو صرف میر صاحب ہیں وہ ہی کچھ کریں گے نا جانے کیا جادو کر دیا میر صاحب نے کہ میرے علاوہ بیگن بے ان کی تعریف کرتے نہیں رکھیں جی میں خوب جانتا ہوں سکر نوازی ہے بیگن صاحبہ کی جی ہمیں جانے انہیں یاد سرمائے اچھا جا بیٹے ضرور جاؤ توبہ توبہ خدا بچا چھے بھونیا سے خیلتا اتنا بور ہے اتنا بور بور ہے یا چھو لیکن تمہیں دل دیئے بیٹھا خدا جانے کتنے دل ہیں کم وقت کے پہلوں میں جس لڑکی کو مسکراتا دیکھتا ہے ایک عدد دل اس کی طرف پھینک دیتا ہے اس نواب زادے شاکت سے خطرہ ہے خطرہ؟ خطرہ کیا تھا؟ وہ بتمیز تمہیں بڑی خطرناک نظروں سے دیکھ رہا تھا اچھا جی اس لئے مجھے بہانے سے لے آئے تھے بے شک میں یہ برداشت نہیں کر سکتا اور پھر وہ خان بہادر سے بے تقلیف ہونے کی کوشش کر رہا تھا اچھا جناب کس وہم میں پڑھ گئے ہیں آپ دیڑی کی نظر میں اپنے پیچے کے لئے اب اور کوئی نہیں سمجھ سکتا ہاں بڑے آدمیوں کی نظر کا کیا بھروسہ اور پھر خان بہادر صاحب انہیں تو عالی خاندان چاہیے تمہارا خاندان کسی سے کم ہے کیا اور تم ہی تو نواب زادے ہو نشاد سچ سچ کہو نشاد کیا تم تمہیں نواب زادے سے محبت کرتی ہو یا اس انگر سے دونوں سے نشاد موسیقی 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 یا موسیقی گو اللہ میری بات عارت تو اعلان سنیں لیڈیز و جنٹل میں اس سال اپنی کلب کی طرف سے شملا سپورٹس فیسٹیول میں انور اور نشاہت جا رہے ہیں موسیقی موسیقی بھیگی ہوئی اس رات کا جل کہتا ہے لہدا کے آؤ آؤ سائے میں میرے پیار کرو بھیگی ہوئی اس رات کا جل کہتا ہے لہدا کے آؤ آؤ سائے میں میرے پیار کرو بھیگی ہوئی اس رات کا جل آؤ 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 موسیقی 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 سائے میں میرے پیار کرو بھیجی ہوئی اس رات کا چل کب ملتی ہے پیار کے فرصت کیوں نہ کر لکھ مغابت کب ملتی ہے پیار کے فرصت کیوں نہ کر لکھ مغابت بولو اچھ بولو کیوں چپ ہوں میرے ساتھ یہ نازک دل دھڑکا کے دھڑکا کے دھڑکا کے بھیجی ہوئی اس رات کا چل کہتا ہے لہرہ کے سائے میں میرے پیار کرو میری ہوئی اس رات کا چل لر لا 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 لی موسیقی سو جانے دو آج مجھے کھو جانے دو کہہ دو کہہ دو نا تم کس کے وہ ہے کس کے ہاں کہہ بھی دو مستا کے مستا کے مستا کے بھیگی ہوئی اس رات کا جل کہتا ہے لہدا کے آؤ سائے میں میرے پیار کرو بھیگی ہوئی اس رات کا جل موسیقی نہیں نہیں میں نہیں مان سکتی تم نے کس سے سنی یہ پاس کسی سے سننے کا سوال ہی کہاں پیدا ہو پایا چچی جان جب کی بھری محثل میں یہ اعلان ہوا ہے کہ انوار اور نشار شملہ فیسٹیبل میں جا رہے ہیں میں تو آپ کی عزت اپنی عزت سمجھتا ہوں اس لیے جب کلب میں یہ خبر سنن کر لوگ مسکرانے لگے تو کیا بتاؤں مجھے کتنی شرم آ رہی تھی اور خالا جان میں تو شرم سے بالکل پانی پانی ہو گیا تھا میں پوچھتی انہوں کو میرے بارے میں باگنے کا ہر کس نے دیا ہے اور ممی آبی ان کے باتوں میں آگئی تو کیا یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں ڈائیڈی تم خمخہ ناراض ہو رہی ہو مائیڈی اگر اکیلی سے تمہارا مطلب ہے کہ تم ساتھ نہیں جا رہے ہو تو بے شک اکیلی ورنہ رانہ صاحب خود ان دونوں کے ساتھ جا رہا ہے جی جی اور اگر رانہ صاحب نہ بھی جا رہے ہوتے تو بخدا مجھے نشارت کے انور کے ساتھ اکیلے جانے میں کوئی اطراز نہ ہوتا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہوں انور بلا شبہ ایک شریف لڑکا ہے اور انور سے زیادہ ہمیں اپنی بیٹی پر ناز ہے یہ کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھا کہاں بیٹے تو یہ کچھ شرپنگ کرنی ہے نا ہو ہو گھبرائیے نہیں خالا جان شیف خالو جان گھبرہ ہو گئے ہیں مگر میں انہیں رہا پر لیا ہوں گا you don't worry پہلے اپنے آپ کو رہا پہلاو چھوٹی بات کرتے تمہیں شرم نہیں آئی خوددار اگر میری بچے کو بدنام کیا مبارک آنڈر بیٹا مبارک کس بات کیا با جان ارے واہ بیٹا جیسے ہم تو جانتے ہی نہیں ہمیں تو اسی وقت کلپ سے ٹیلی فون آ گیا تھا اب نشاد کے ساتھ تمہارا رشتہ ہونے میں کوئی شک نہیں اور انشاءاللہ یہ رشتہ ہماری نوابی کے لیے مہت بابد ہوگا خموشنور رہے پر تمہیں تو خوش ہونے جائیے کیا بات ہے میں 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 نشاد کے ساتھ شملے نہیں جانا چاہتا ابا جان کوئی انبن ہوگی ہے کیا جی نہیں اور پھر تو تمہیں ضرور جانا چاہیے یہ ایک سنہاری موقع ہے تم دونوں کے قریب آنے کھا سچ پوچھئے تو میں اسی بھی نہیں جانا چاہتا میں نشاد سے جتنا قریب ہو رہا ہوں میرے دل کا چین اتنا ہی مجھ سے دور ہو رہا ہے ابا جان کیا مطلب میں اب نشاد کے سامنے اپنے آپ کو ایک مجرم سمجھنے لگا ہوں پہلیاں نہ بجھاؤ ساف ساف کہو بات کیا ہے میں میں نشاد سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا خاندان وہ نہیں جو وہ لوگ سمجھتے ہیں انبر میں دھوکے کی محبت سے دشمنی کو لاک درجے بہتر سمجھتا ہوں مگر دھوکہ کیا تھا چائے کو چھپانا دھوکہ ہی تو ہے کیا کیا ہمارا یہ جھوٹ گناہ نہیں بلکل نہیں میں اس جھوٹ کو گناہ سمجھتا ہوں جو کسی کو نقصان پوچھائے ہمارے اس جھوٹ سے ان کا کیا نگڑتا ہے اگر شادی ہو بھی گئی تو کسی دن یہ راز کھل جانے پر ہماری کیا حالت ہوگی وہ کیا سمجھیں گے ہمیں کیا ہم ان کی نظروں سے گر نہیں جائیں گے اور اگر نشاد کو تم اب بتاؤ گے تو ان کی نظروں سے نہیں گریں گے لیکن میں خود تو اپنی نظروں سے نہیں گروں گا اس کا مطلب ہے کہ میں تمہاری ماں کوئی نہیں تمہیں بھی اپنا دشمن سمجھوں دشمن؟ اور نکتوں کیا کیا میں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر تمہیں اس دن کے لئے پڑھایا لکھایا تھا برسوں تک اپنے بون پسینے کی کمائی کو اس لئے لٹاتا رہا کہ جب اللہ بھی ہے میری سننے اور میں لاکھوں میں کھینوں تو خود میرا ہی بیٹا میرے خوابوں کو مٹے میں ملانے پر تلجائے اببا جان ذرا سوچو یہ سب کچھ کیا میں نے اپنے لئے کیا تھا اور اب جو کچھ کر رہا ہوں کیا وہ بھی اپنے لئے کر رہا ہوں میرا کیا ہے اب رہے کتنی یہ ہے کبھی بھی آنکھ بند ہو سکتی ہے بیٹا نہیں نہیں ایسا نہ کہی اببا جان میں نے جو کچھ سوچا جو کچھ بھی چاہا وہ تمہارے اور صرف تمہارے لئے میری زندگی کی ایک یارتو ہے انور کہ تُو ترقی کر کے دنیا میں سب سے بڑا ہاتھ میں کہلائے میری آردو کا خون نہ کرو بیٹا اببا جان میں آپ کے ایک اشارے پر اپنی جان تک دے سکتا ہوں لیکن لیکن میں اپنے ضمیر کا گلہ نہیں دوا سکتا ٹھیک بالکل ٹھیک ایک طرف تمہارا ضمیر ہے اور دوسری طرف تمہارے باپ کی زندگی آپ تمہیں اختیار ہے امر امر تمہیں اختیار ہے بچا 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 رامی صاحب یہ ہفتر میں تیسا دورہ پڑھانے ہیں اور اگر منہ سے بلاج نہ ہوا تو روز روز دورہ پڑھنے کردے شاہے رامی صاحب ہاں میں تم سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور آج بھی کہتا ہوں کہ ضرور کوئی ایسی بات ہے جو نواب صاحب کے دل و دماغ کی پریشانی کا باعث ہے اور جب تک اس کا پتہ نہ چل جائے علاج کرنا مشکل ہے لیکن رامی صاحب میں آپ بھائی ایک بات تم نہیں سمجھ رہے ہو بڑی مسیبت تو یہ ہے کہ تمہیں کچھ معلوم نہیں اور نواب صاحب سے پوچھو تو کچھ نہیں کہہ کے ٹھاک دیتے ہیں بھائی آنور میں بات کہوں تو برا مت ماننا اندھیرے میں رہ کر ان کا علاج کرنا میرے لیے نہ مونکن ہے تو چلی میں آپ کو روشنی میں لے چلتا ہوں کر رہ کرنا اندوار جو راز دل پر برج بن کے رہ جائے اسے ضرور کسی سے قیام کرنا کہہ دینا چاہیے جی ہلکا ہو جاتا ہے اگر مجھ سے نہیں کہنا نہیں رانا صاحب آپ ٹھیک کہتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ تو یہ ہے نواز صاحب کے بیماری اور پریشانی کا باعث ہے زندگی بھر وہ اسی دن کے خواب دیکھتے رہے لیکن انہیں جب بھی اصلیت کے کھل جانے کا اندیشہ محسوس ہوتا ہے تب ہی ان کو یہ دورہ پڑتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو انفیریارٹی کمپلیکس یعنی احساس کم تری ہے ٹھیک ہے نا ان کو تو ہو سکتا ہے وہ میں مان بھی سکتا ہوں مگر تم ایک مارڈن زمانے کے نوجوان ہوں تمہیں اس قسم کا احساس نہیں ہونا چاہیے میں جانتا ہوں رانا صاحب لیکن لیکن نشاد نشاد سے تم تیار کرتے ہو میں جانتا ہوں اس لئے میں اسے دھوکا نہیں دینا چاہتا میں اسے صاحب صاحب کہنا چاہتا ہوں کیا کہنا چاہتا ہوں صاحب صاحب یہی کہ تم بہت ہونچی ہو اور میں بہت نہیں چاہوں تمہارے خاندان بہت ہونچا ہے اور ہمارے خاندان کچھ بھی نہیں یہی گانا صاحب آپ بھی ہاں میں بھی انور سوچو تم کیا سمجھتے ہوگا اگر تم نشاعت سے سب کچھ قید ہوگے تو وہ خوش ہو جائے گی ہرگز نہیں تم اگر اسے یہ سب کچھ بتاؤگے تو وہ بیچاری نہ تم سے محبت کر سکے گی نہ نفرت کر سکے گی وہ غریب نہ جی سکے گی نہ مر سکے گی ٹھیک ہے لیکن خان بہدر صاحب انہیں تو اعلیٰ خاندان چاہتے ہیں ہاں 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 آلا خاندان اندر میاں آپ کے خاندان میں کیا کمی ہیں ہاں ہاں آج کے تحضیب یافتہ زمانے میں یہ اونچ نیچ ذات پاک یہ سب بکواس ہے بے امانی ہیں یہ چھوٹا بڑا اچھا بڑا ہونے کا تعلق انسان کی پیدائی سے نہیں ہے اس کے کردار سے ہے اس کے عمال سے ہے آپ کا کہہ ہے سر آنکھوں پر لیکن اگر یہ راز نشاعت پر کھل گیا اندر میاں تم مجھ پر بھروسہ رکھ دو دیو یوں ٹرسٹ می تیل می دیو یوں ٹرسٹ می یا سر پیر کام کرو پچھلی تمام باتیں پھوچھ لاؤ پچھلے کل کو پھول جاؤ بقول شائر ہمارے بعد اندھیرہ نہیں اجالا ہے تم شملہ جانے کی تیاری کرو اور یہ خان بھادر اور ان کے خاندان کو مجھ پر چھو شیخ ہے شیخ ہے شیخ ہے شیخ ہے موسیقی 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 میر صاحب شبو میر صاحب میں نے بھائی تمہارے لئے کوئی کم کوشش تو نہیں کی جتنہی تاریخ ہو سکتی تھی لیکن میر کسی کی تب بھی تھوڑی بدل سکتا ہے خان بہادر کو نہ جانے کون سی خوبی اس چھوکرے میں نظر آئیتے چہنم میں جائے وہ چھوکرا آپ اس چھوکرے کی فکر کیجئے اگر نشات بک ہو گئی تو کیا ہوا میس پال تو کہیں بک نہیں ہوئی شبو میہ شبو میہ موڈرن عاشق ہیں اور موڈرن عاشق ایک ہی لڑکی کے ہجر میں آہیں بھر بھر کے اور آسو بہا بہا کے اپنی صحت خراب کرنے کو ہما کے سمجھتا ہے سمجھے اور پھر ایک نوکری کیلئے کتنے دفتروں میں اپلائی کرنا پڑتا ہے تاکہ اسے کہیں سروس مل جائے واہ واہ سبحان اللہ کیا معقول بات کہیں کوئی کہتا ہے ایسی ہو کوئی کہتا ہے ویسی ہو ہمیں تو ایک بیوی چاہیے چاہے وہ کیسی ہو اور پھر میس پال تو رنگین ہے نمکین ہے اور مجھے اس بات کے بن جانے کا پورا پورا یقین ہے میر صاحب میر صاحب اب ذرا دل سمجھ کر اور جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک بات کریں آہ میر صاحب میر صاحب کیا استاد مار کا سرکی بتائیے آپ نے واللہ واللہ واہ آہ آہ آج تک سینکڑوں ہزاروں ہاتھ میری نظر سے گزرے ہیں مگر جو بات اس ہاتھ میں پائی وہ کہیں نہیں پائی واہ 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 مگر کچھ بتائیے تو صحیح ابھی لو دیکھئے میس پال ہم تو لکیر کے فقیر ہیں جو یہ لکیر بتائے گی وہی یہ فقیر بتائے گا اگر آپ کو بنا نہیں لگے تو بتاؤں بتائیے واہ 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 آپ کی لکیریں بتاتی ہیں کہ بہت جلد آپ کو محبت کی زنجیریں جکل نہیں کیا؟ آہاں گھبرائی نہیں آپ کے ساتھ کوئی اور بھی جکڑا جائے گا بلکہ جکڑا جا چکا ہے ہاں چھوڑیئے میرا ایسے ہاگ کو تو کوئی کاف پہ نہیں چھوڑ سکتا ہے ایسے ہاگ کو تو سر آنکھوں پہ لگانا چاہیے کلے جے پہ لگانا چاہیے سچی؟ ہاں ایسے ہاگ کو تو چوم لینا چاہیے لائک دس آہاں آہاں واہ تھانکیو تھانکیو بری مچ شکریہ لاک لاک شکریہ میرے ہاتھ کی لکیر کہتی تھی کہ تیری محبت تھپر سے شروع ہو گئی سو ہو گئی مجھے تو سخت رنج ہے میں نہیں چاہتے کہ ہماری پیٹی اس طرح غیروں کے ساتھ تس بھی نہیں کھنچوا دی پیرے آہاں جگم اب تو غصے کی جگہ ہنسی آنے لگی ہے تمہاری بات اوپر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک انگلینڈ ڈٹرن لڑکی سے تم یہ کیسے ایکپیکٹ کر سکتی ہو کہ وہ بھی تمہاری طرح گھر کی چار دیواری میں قید ہو کر بیٹھ جائے ہاں لیکن اس کی شادی انگلینڈ میں نہیں ہندوستان میں ہوگی ذرا سوچئے تو اس کی اس طرح کی آزادی دیکھ کر کوئی اچھے دھر کا رشتہ مل سکے گا ہم میں تو کہتی ہوں کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کر بیٹی کی پاہ میں زنجیر ڈال دیجئے ہاں اچھا سا لڑکا نہیں بیگم اچھا سا خاندان کہو برابر کا خاندان ہم نے سوچ بھی آئے ہاں اب تو رالہ صاحب بھی آگئے اب وہ بات چھیڑیے نا بھئی وہ بات تو بہت پہلے کی ہو چکے ہوتی لیکن اس وقت ہمیں نواب صاحب کے خاندانی معاملات کا علم نہیں تھا اور آپ جانتے ہیں کہ جلدی میں قدم اٹھانا دانشمندی کی بات نہ ہوتی کیوں نواب صاحب جی آہا بجا فرمایا آپ نے لیکن اب جبکہ آپ کے خاندانی حالات ہم پر روشن ہو چکے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے بزرگ کون تھے کیسے تھے تو اب ہم نے فیصلہ کر گیا ہے اس نے آپ کا ہاتھ انور کے ہاتھ میں دے دیں ہسن جب جب عشق سے تکرا گیا ساری دنیا پر نشانسا چھا گیا ہسن جب جب عشق سے تکرا گیا ساری دنیا پر نشانسا چھا گیا جب کبھی پیغام میں عشق سے تکرا گیا ساری دنیا پر نشانسا چھا گیا ہسن جب جب عشق سے تکرا گیا موسیقی پیار کہتے ہیں جسے ہے کون سے جادو کا نام پیار کہتے ہیں جسے ہے کون سے جادو کا نام آنکھ کرتی ہے اشارہ دل کا ہو جاتا ہے کام موسیقی ہسن جب جب عشق سے تکرا گیا ساری دنیا پر نشانسا چھا گیا ہسن جب جب عشق سے تکرا گیا موسیقی 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 جس دن سمجھ میں آ گیا سارے دنیا پر نشاسا سا گیا اس نے جب جب لشک سے تکرا گیا اشک کا دل سے نا جانے کونسا ہے واسطہ اشک کا دل سے نا جانے کونسا ہے واسطہ کس کو ہم منزل کہیں اور کس کو سمجھیں راسطہ جب کوئی دیوانا منزل سا گیا سارے دنیا پر نشاسا سا گیا اس نے جب جب عشق سے تکرا گیا سارے دنیا پر نشاسا سا گیا اس نے جب جب عشق سے تکرا جیا انبر دیکھو میں کتنا بڑا گھر بناتی بڑے آدمی کی بیٹی جو ٹھیا رہی تم کونسا چھوٹے آدمی کے بیٹے ہو نشاد نشاد تم بڑا آدمی کیسے کہتی ہو جس کی پہدہ اولت ہو عزت ہو تو کیا بڑا آدمی ہونے کے لیے اکھیلی شرافت کافی نہیں میری بات چھو مگر دنیا کے لیے شرافت کو نہیں مانتی لیکن کبھی کبھی تم یہ کس چکر میں پڑ جاتے ہو بتا تو دوں مگر کہیں سن کر تم نہ چکرا جاؤ شبو خود چکرا گیا مگر کسمت کا چکر دیکھ کر ایک چکر پاؤ میں ہے ایک چکر سر میں ہے شبو بھائی آپ یہاں جی ہاں اداورزے اداورزے دیکھاؤ ہمارا سامان اوپر لے جاؤ ہمارا ناشتہ تیار کراؤ اوپ جناب یہاں بھی آٹکے توکہ نہیں توکہیا گیا ہوں یعنی درے دلبر سے تھکرایا گیا ہوں سنیے آپ ذرا ادھر تشریف لائیے نہیں نہیں آپ ادھر ہی تشریف رکھئے کیوں بات ذرا ادھر ادھر کی ہے جاؤں بھائی جان کہتے کہتے زبان سک گئی مگر کمت سمجھتا ہی نہیں یا اللہ کسی بدنصیب لڑکی کچھ گدھے کے گلے مر اور میری جان چھوڑا تو جنار تھپڑوں سے تواز ہو کر آ کے آئے تھپڑوں نہیں تھپڑ کہو ظالم کی شرافت کو ماننا پڑتا ہے ایک ہی تھپڑ مار کر ہاں پیچھے کر لیا اسی لیے اب میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں اب ایک کاٹ کے اولو لڑکی کا تھپڑ کھا کر بھی عشقہ بھوت نہیں اترا نیور یہ بھوت وہ نہیں جسے تھپڑ اتار دے تمہاری قسم جب اس کا ہاتھ میں نے اپنے ہاتھ میں لیا تو ایسے لگا کہ جنت میرے ہاتھ میں آگئی ہو دل سے لگایا دل میں بجلیاں دوڑ گئی اور سینے سے لگایا تو پسینے چھوٹ گئے بس اب تو زندگی بھر وہ ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے یہی میری آخری تمنا ہے لیکن میں کیا کر سکتا ہوں تم چاہو تو سب کچھ کر سکتے ہو تم ایک کامیاب عاشق ہو اور میں ایک نامراد عاشق ہوں آئے میں فرسپریٹڈ لور خدا کی قسم زندگی میں اڑھائی تین سو عشق کر چکا ہوں لیکن سچا اور آخری عشق یہی ہے خدا کیلئے کوئی راستہ نکالو پلیز فائنڈے پک ڈنڈی ہاں وہ تاب نکالنے ہی پڑے گی اچھا لیکن اکی کاغذ 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 بولیے چان شبو شان شبو ایمان شبو مہربالو شبو لیکھو اوکی آدھاپ بڑے راتا ہوں مہدو مگر میں آپ کی اسی جوچی کے قسم خادر کہتا ہوں کہ وہ بات کو میں نے نواب صاحب کے تہلے پر ٹھیلی تھی آ آ آ آپ حیران چوہیں چکے سے اپنے بھائی کا پتا نوٹ کیجئے پھر دیکھے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی مراد بار آئے گی اللہ کے فضل سے اب اس گھر میں اللہ ہی اللہ ہے نہیں صاحب شاکت میاں جس گھر میں اللہ ہے وہاں کس چیز کی کمی ہے پس پس آپ کی کمی ہے ہماری کمی تو ہر جگہ محسوس کی جگہ یہ دیکھئے اپنی خوش نصیبی کا پروانہ پروانہ جی ہاں فضل الدین یہ تو کسی فضل الدین کا ایڈریس ہے فضل الدین کا نہیں اللہ کے فضل کا ایڈریس کھجے کیا مطلب بلہ بڑی ترقیبوں سے لے کر آیا ہوں نواب صاحب کی جوگو کا بھائی ہے بس ایک تیلی گرام اس کو دیا اور یہ اپنی لڑکی کو لے کر آیا اور پھر گستاخی معاف آپ کے راستے کا کاٹا ساتھ لہذا میں نے اس سے کروڑوں جوتے بارے لیکن وہ نانا ایک پھر بھی بات نہیں آیا انور تمہارا چلی گئے اچھا خیار تو ہے کہیں مس پال نے میرے خلاف کوئی شگوفہ تو نہیں چھوڑا نہیں اب باجان کا تار مجھے فوراں واپس آنے کو کہا ہے اچھے بھلے ہوتے ہو اچھانک موڈ بگاڑ لیتے ہو موڈ بگاڑنے کی بات نہیں نشاہت وہ اب باجان کا تیلی گرام مگر یہ کیوں نہیں سوچ کہ وہ تیلی گرام ہمارے لیے خوشخبری کا باعث ہو سکتا ہے خوشخبری خوشخبری کیسی ہے خوشخبری کیسی ہے اتنے بھی نہیں سمجھتے محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبری کیا ہو سکتے ہیں وہ دیکھو شہنائی بج رہی ہے بارات جا رہی ہے مگر یہ شادی محبت کرنے والوں کی نہیں ہو سکتی وہ کیوں محبت اتنی خوشخبری کیسی ہے کہ دو چار قدم چل کر منزل پر پہنچ جائے میری سمجھ میں نہیں آتا تم ایسی باتیں کیسے سوچ سکتے ہو ورنائی سنگین ماہول اور دل کا شضا میں تو مرچھائے ہوئے دل بھی کھلوکتے ہیں مگر کبھی کبھی کھلے وہ دل بھی مرچھا جاتے ہیں موسیقی کوئی شکوا بھی نہیں کوئی شکایت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے محبت تھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں کوئی شکایت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے محبت تھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں موسیقی یہ خاموشی ان گاؤں میں اوڈا سے کیوں ہے موسیقی یہ خاموشی یہ نگاہوں میں اوڈا سے کیوں ہے تاکہ سب کچھ بھی محبت اور پھر پہا سے کیوں ہے راضی دل ہم بھی سنے اتنی نایت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے محبت تھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں موسیقی موسیقی روٹ جاؤگے تو کچھ دور قیامت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے محبت تھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں موسیقی ہم وہ ہی اپنی وفا اپنی محبت ہے وہ ہی موسیقی ہم وہ ہی اپنی وفا اپنی محبت ہے وہ ہی تم جہاں بیٹھ گئے اپنی تو جنت ہے وہ ہی اور دنیا میں کسی چیز کی چاہت بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے محبت بھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں اور تمہیں ہم سے وہ پہلے سے محبت بھی نہیں کوئی شکوا بھی نہیں رونے لگیں؟ تم رولا چو رہے ہو میں تمہیں کیوں رولاؤں گا؟ میرا دل تو خود رو رہا ہے وہی تو میں جاننا چاہتی ہوں آخر ایسا کیوں؟ ہمارے پیار میں ضرور کوئی کمی ہے ورنہ تم اور مجھ سے اپنے دل کا راج چھواؤں کیا کہوں نشات؟ میرے دل اور ضمیر میں کب سے کشمکش ہو رہی ہے؟ دل کہتا ہے کہ بتا دو گے تو باز ہی ہار جاؤ گے اور ضمیر کہتا ہے کہ نہیں بتاؤ گے تو محبت کے ساتھ دھوکہ کرو گے میں محبت کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتا نشات نہیں کر سکتا میں آج ہمیشہ کے لئے اس کشمکش کو ختم کر دینا چاہتا ہوں نشات تم لوگ جو ہمیں سمجھتے ہو وہ ہم نہیں ہیں یہ سب کو جان کر اگر تم مجھ سے نفرت بھی کرنے لگو گی تو با خدا میں تمہیں الزام نہیں دوں گا انوار کیا تم نے مجھے اپنی گری ہوئی سمجھا ہے؟ تمہاری قدم پہلے میں تم سے صرف پیار کرتی تھی مگر اب پوجہ کرنے کو جی جاتا ہے نشات 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 ہا انوار محبت ان باتوں سے بہت انچی ہے مگر مگر خان بہدر صاحب ان کی بات مجھ پر چھوڑ دو یہ رہا فضلو کا خاتم وہ یہاں آ رہا ہے یہ سب اس بدتمید جاہل نائن کی کرتود ہے جسے تم امی کہتے ہو وہ خام خاک کمینی رنگ میں بھنگ ڈال رہی ہے آبا جان وہ اپنے دو کوڑی کے بھائی کی لڑکی کو تمہارے گلے مڑ کے میرا سر چکانا چاہتی ہے میرے خوابوں کو خاک میں ملانا چاہتی ہے ابھی خان بہادر سے نشات کے رشتے کی خوش بھی نہ منا پایا کہ یہ بلا نازل ہو گئی تو خان بہادر سے یہ رشتہ مان لیا؟ ارے ماننا کیسا پہلے بات ہی انہوں نے چھیڑی ذرا سوٹو اب اگر یہ ظلیل فضلو حجامت کی بگٹی بھگل میں دبائے یہاں آ مرا تو بغیر اسکرے کے ہماری حجامت ہو جائے گی ایک بات بتائیے ابا جان کیا اس خط کا علم امی جان کو بھی ہے یا نہیں نہیں میرا تو یہ جی چاہتا ہے کہ اس کمبک کا سر مون کر اسے گھر سے بھاہر نکال دوں تیشمن آئی ابا جان مجھ ایک بات توجی ہے اس سارے فساد کی جرد تو میری شادی ہے نا کیوں نہ فضلو ماما کو لکھ دیا جائے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور اب آنے کی کوئی ضرور نہیں کیا لکتہ چاہتا ہے کس بات کی بھیج ہو ہے ہمارا حج پہنچتے ہی وہ حجام سابون کے دہ کی ترے بیک جائے گا مگر حج بھی چھوں اب اب تار بہیٹتا ہوں کس پہنچ جائے گا بجان آپ کا تارا ہے تارا؟ کس نے بیجایا ہے ڈللی سے آیا ہے لکھا ہے انور کی شادی ہو چکے پانی کے ذوقت نہیں جا تو مجھا اولو بنایا جا رہا ہے لیکن نجیو بھائی صاحب کی یہ بدناسی زیادہ دیر نہیں چلے گی میں ابھی زیلی چاہتا ہوں بھائی جان اے اللہ خدا کے لئے پہلے بخاکتا ہوں اے 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 قبلہ امیر صاحب جی میں عشق فرما کے تھوکرے کھا کے اور کھاک اڑا کے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میری تقدیر میں کوئی لڑکی نہیں آپ کس دنیا کی بات کرتے ہیں شبونیا ہنے یہ دلی ہے یہاں چکچی بجاتے کئی تقدیر بدلنے والے پڑے ہیں پھر ایک مصفال کیا سائکروں لڑکیاں آپ کے ایک اشارے پر ناچ سکتی ہیں ابھی تک لڑکی تو کوئی نہیں ناچی البتہ میں ضرور ناستہ رہا ہوں لڑکیوں کے شاروں پر کب بخت ایک تیر بھی تو نشانے پر نہیں بیٹھا وہ نیو کہ میر صاحب کے ترکش میں ایک ایسا تیر باپی ہے جس کا نشانہ کبھی چھوٹ نہیں سکتا سچ میر صاحب دی ہاں لیکن میر کے پاس صرف تیر ہے اسے نشانے پر بٹھانا میر کے پیلی کا کام ہے جنہوں نے کتنے ٹوٹے ہوئے دنوں کو پھر سے جوڑ دیا کتنے نامراد عاشقوں کے ڈامن مرادوں کے پھونوں سے بھر دیئے ارے یہ وہ دربار ہے جہاں لوگ روتے ہوئے جاتے ہیں اور ہستے ہوئے واپس آتے ہیں تو میر صاحب کہاں ہے وہ پیر صاحب تو ذرا دل کو سنبھال کے اور جیو نے ہاتھ ڈال کے سمجھئے میر صاحب دل تو اس ظالم نے توڑ دیا اور جیو آپ نے خالی کر دی کیا فرماتے ہیں آپ صاحب زادے اس میں دنیا خزانے لٹا دیتی ہے پھر یہ دو سر روپے تو پیر صاحب تو سلنگر میں جائیں گے جہاں صبح و شام سیکلوں غریبوں اور نسکینوں کا پیر بارا جاتا ہے اچھا تو میں اپنے پیٹھ پہ ایک لات اور مار لیتا ہوں ایویل کے بن مور کیک لات تو کیا برخوردار اللہ نے چاہا تو جوتے بھی پڑھیں گے جوتے ہاں مگر گالیوں کے بعد گالیاں یہی تو کمال ہے ان پیر صاحب میں کہ جس پر مہربان ہوتے ہیں پہلے اسے گالیوں سے نوازتے ہیں پھر اس کے بعد جوتوں سے توازو فرماتے ہیں اور بھئیہ جسے ان کی یہ دونوں نے متنصیب ہوں وہی خوش نصیب ہے میر صاحب اس بدنصیب کو اس عجیب و غریب پیر کا ٹھکانہ تو بتائیے فقیروں کے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں مگر آج کل وہ قطب کے پاس ایک اونچے ٹیلے پر مصروف عبادت ہیں میر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آدھ آور دیکھیں سقیروں میں ہزار عیب ہوتے ہیں پھر بھی وہ آزب و غریب ہوتے ہیں یہاں ہم تمہارا نام ہی نہیں کام بھی جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ تمہیں یہاں ہمارے پاس می صاحب نے بھیجا ہے سچ ہے کہ نہیں صلاح نے سچ پیرو مرشد لِللہ مجھے مایوس نہ کیجئے بلڈہ میں بڑی امید لے کر آیا ہوں یہاں عجمی جاہی گدھا قلو قلو کا پتھا بری گوڈ پچاس تھی سدھی کام تو بن گیا شکریہ بہت بہت شکریہ گالیاں تو بہت ہو چکی اب ذرا جوتوں کا سلسلہ شروع کیجئے کینٹلی سٹارٹ بری ارلی بات آنے والا نہیں ہم جنہ کے دن کسی کو مایوس کرنے والے نہیں لے تیری مراد پوری کرنا ہی پڑے گی میرے مراد پوری کیجئے جلدی کیجئے لیجئے بلڈہ بہت خوب یہاں ماریے یہ جوتا ہے یہ پھول ہے یہاں ماریے بہت خوب بہت خوب دوبارہ ماریے اور ماریے لے اسے اپنے دانے بازوں میں بان کر ساتھ راتیں ایک گھنٹہ ایک منٹ ایک سیکنڈ ٹک ایک ٹانک پر کھڑا ہوکے یہ ورد کرنا یا نیفال نس پال کے دل میں میری محبت ڈال تم اس پال کے دل میں میری لئے محبت پیدا ہو جائے گی یہ نس پال تو کیا اس کے سارے خاندان کا دل جائے گی سبھان اللہ پیر صاحب سبھان اللہ شکریہ بہت بہت شکریہ میں ساری زندگی آپ کے جوتے ساف کروں گا بہت بہت شکریہ موسیقی 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 کڑھاں کھویں کھاں جھوتے گھا کر جھوتے ساف کرنا چاہتا ہے موسیقی موسیقی آج انور اور نشاہد کے لئے کتنا مبارک دن ہے آج ان کی شادی ہے میری شادی کا بھوگی ہے پلیز سپیک 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 موسیقی 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 تم اس لباس میں کتنے خوبصورت لگتے ہیں شکریہ موسیقی اب آجان آپ کی آنکھوں میں آنسو موسیقی بیٹا یہ آنسو بھی عجیب چیز ہے جو غم میں بھی ساتھ دیتے ہیں اور خوشی میں بھی موڑاتے ہیں آج میرے زندگی کا وہ مبارک دن ہے جس کے لئے میں برسوں سے خواب رکھاتا ہوں آرہا وزنو اپسا ہاتھ موسیقی اچھا دولت یہ آنکھوں پر بھی پٹی بانتی جو اپنوں کو بھی بھول دے فضلوں اللہ پر فضل ہے کہ میں بقت پہنچیاں نے تو کیا کہہ رہا ہے سکھائی کہیں پدائی کہیں موسیقی 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 سمجھا تو یہ سارا چکر اس لئے چل رہا تھا کینور کی شادی چپک سے خان بہادر کی لڑکی سے کر دی جائے اور ہمارے خاندان کی لڑکی ایسی بیٹھی رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے نجو بھی تو اپنی بچی ہے تم نجو کے لئے کو اچھا سا لڑکا تلاش کرو دھوم دھام سے شادی کردو روپے عام خرچ کریں اچھا تو مجھے رشوہ دی جاری ہے اللہ نے دھجو ایسے روپے پر جو انسان کو اپنی اوپاد بھلا دے فضل زبان دے کر پھر جانا کہاں کی شراب ہوتا ہے انر کی شادی میری نجو کے ساتھی ہوگی یہ رشتہ توڑ کر ہماری جاد برادری میں ناکجھوانا چاہتے ہیں ہمارا تمہاری جاد برادری سے کیا ماستا آپ کے اس سوال کا جواب میں بھی جا کے خان بہادر کو دیتا ہم آپ کا ہماری جاد برادری سے کیا ماستا فضلو فضلو بھائی دل لگی کا برا مان گئے دل لگی؟ اور نہیں تو کیا بھرا کوئی شریف آدمی اپنوں کو بھول سکتا ہے اگر یہ شادی ہو گئی تو میں کہیں کہ نہیں رہوں گا میرے سارے خواب مٹی میں مل جائیں گے کہو تو آنور کو مٹی میں ملا دو نہیں 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 اس سے مجھے کیا فائدہ مجھے کیوں بلوایا تھا مجھ سے کیا چاہتے ہیں اور کسے بلواتا ہے تم ہی تو خزانے کی چابی ہو سنو فضلو ماما یہ ہی چاہتے ہو میں نے تمہارے فضلو ماما کو رستی سے باند کر کمرے میں بند کر دیا ہے یہ کسی ابا جانج آپ نے فضلو ماما کو باند کیوں دیا ہے اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کے سر پر ابھی شادی کا سینہ باند دوں گا نشاط فضلو ماما این بک پہ آگئے ہیں میرا تم سے ملنا بہت ضغوری ہے میس پول کے ساتھ فورم کلپ چلی جاؤ جب تک تم نہیں آوگی میں بارات میں شامل نہیں ہوں گا انگر تینکی مس پول موسیقی 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 مال مانگ رہا ہے ہو آجانے کو سوکت میاں کو ان کو لاکھوں روپے مل رہا ہے تو کچھ ہزار ہمارے اس سے بھی آجیا ہے بند کرو یہ شادی یہ شادی نہیں ہو سکتی خان بادر صاحب بھلا ہو اس نیک آدمی کا جس نے این وقت پر ہمارے خاندان کی عزت کو برباد ہونے سے بچا لیا ہے نواب ازمت اللہ خان اور اچو حجام اس چار سویس کا نوابی سے اتنا یہ تعلق ہے کہ یہ نوابوں کی حجامت بنایا کرتا تھا اور چار پیسے آنے پر اپنی اوقات بھول بیٹھا تو کے بعد فریدی تمہیں ہمارے ساتھ کے دھوم رچانے کی جرس کہتے ہیں خان بادر صاحب ان سے کیا پوچھتے ہیں جو کچھ پوچھنا ہے مجھ سے پوچھئے ان سے کیا پوچھنا ہوں تم دونوں بات بیٹے مکار ہو یہ آپ کیا کبہ ہیں ہونے والے رشتے بیاروں کے ساتھ ایسا سلک ہمارا ان حجاموں سے کیا رشتہ بیگم کیوں نہیں رشتہ حجام ہونا کوئی گناہ تو نہیں یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں بلکہ میری نظر میں حق حلال کی کمائی کھانے والا مزدور اس امیر سے لاکھ درجے بہتر ہے جو باپ دادا کی دولت اڑا رہا ہو کیا تم چاہتی ہو کہ ہم اپنی بیٹھی کا رشتہ ایک بال کاٹنے والے کا خاندان میں کر دیں بال کاٹنے والے کسی کی جیب تو نہیں کاٹتے اور پھر انور پہ ایک بڑا لکھا رہنہا لڑکا ہے ہوگا لیکن اس کی رگوں میں خون تو اسی نقلی نباب کا ہے آپ ایسا نہیں کہنا چاہیے آپ ایسا کہہ کر اپنے مذہب تہذیب اور انسانیت کی توہن کر رہے ہیں بیرم دنیا کا کوئی مذہب انسان انسان میں فرق نہیں سکھاتا اونچ نیز ذات پاک رنگ و نشل یہ تو سب انسان کی بنائی ہوئی دیوارے ہیں کیا یہ سچ نہیں کہ خود رسول پاک نے بلال حبشی جو کے ایک ادنہ غلام تھے انہیں موزی نے آزم کا رکھ باتا فرمایا اور ایک غلام ہی کے ساتھ اپنی پھوپیری بہن حضرت زینب کا نکاح کروایا یہ بھی تو کہو کہ اس مبارک ہستی کو جھوٹ دھوکے اور فرید سے سخت نہ برستی کہیں لوگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا ہم سے جھوٹ نہیں بولا جی نہیں ہم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا کسی سے جھوٹ نہیں بولا نشاتی سے پوچھ لیجئے کیا میں نے اسے اپنے بارے میں صاف صاف نہیں بتا دیا تھا اور اگر اس نے مجھے اپنی جان کی قسم نہ دی ہوتی تو بہ خدا میں آپ کو بھی سب کچھ کہنے کے لیے تیار تھا بلائیے نشات کو لیکن نواب زادے یہ تو بتائیے نشات ہے کہاں کہاں چھپا رکھا ہے آپ نے اسے کیا آپ کہہ رہے ہو شاکت نشات تو گھستے گاہر ہیں ہائیر بائر ہے نشات بائر ہے میری بندوک لاؤں آخر آگئے نا آپ میں آکاس پر کہاں ہے ہماری بے جی کہاں چھپایا تم نے اسے خان بہادر صاحب آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھلا اسے نشات کو چھپانے کی کیا ضرورت ہے تم چپ رہا خان بہادر صاحب اگر میرے دل میں کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو کیا میں نشات کو پہلے نہیں چھپا سکتا تھا اس وقت آپ سے ماما فضلو نہیں آیا تھا مگر ذرا یہ تو سوچئے کہ ہمیں بارات لانے کی پھر کیا ضرورت کی اپنے گناہوں پہ پردہ ڈالنے کیلئے شوکت کاش میری اکر پردہ نہ پڑا ہوتا اور میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم جیسے خاندانی نوافزادے کے ساتھ کر دی ہوتی چچا جان اب بھی کچھ نہیں بھیگ رہا ہے میں اپنا سب کچھ قربان کر کے نشات کو آدھے گھنٹے میں لے کیا آتا ہوں آئیے شادی والے گھر میں سننا بڑے جیسے نشات کا وہ وہ تو وہاں نہیں پہنچی وہاں نہیں پہنچی نہیں پر یہاں بھی نہیں یہ سارا عزا مجھ میں لگایا تھا انگر یہ شوکت کہا گیا ہے نشات کو ڈھونڈے نشات کو ڈھونڈے نہیں مجھے دال میں کچھ کھا گا نظر آتا ہے جب تک نشات کا پتہ نہیں چل جاتا تم یہاں سے نہیں جا سکتے چلائیے بل اس وقت مجھے اپنی جان سے زیادہ کسی کی عزت کا خیال ہے موسیقی موسیقی آآآؓ موسیقی 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 سنبھالی اپنی امانت کو بیٹا بیٹا تمہاری یہ حالت کیسے ہوئی خاندانی آدمیوں سے ہاتھ میں لانے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے ابا جان چلی ابا جان ہماری یہاں بہت حسد ہو چکی ہے چلی ابا جان انوار دھرو بیٹا ہمیں اور سن میں نمت کرو دیکھ آپ نے جسے آپ خاندانی سمجھتے تھے اس کے یہ پرتو تھے اور اس کے مقابلے میں انوار کو دیکھیں آپ نے اس کی کیسے بیزتی کی پھر بھی اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کی عزت بچائی کیا بھی آپ نہیں سمجھیں گے میں بہت شرمندہ ہوں مجھے معاف کر دوں خان مہدر صاحب مجھے شرمندہ نہ کیجئے معافی تو آپ کو ابا جان سے مگنی چاہیے خواہی شکریہ خدا مبارک خدا مبارک مبارک خدا خدا تیرا لات لاک شکر ہے everything is all right بٹنی میرے وصفی کا ٹائم ہو گیا آہ نا آہ میرے شیب دونیا آپ سے یہ مربے کی ایک ٹام نیچے کیجئے حائم دادر صاحب میس باول اور شیب دونیا کی شایدی کے تیاری کیجئے خوکا رانہ تاہو موسیقی